موسیقی 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 ہی ملی اور انہیں بہت پسند کیا گیا لیکن بیسکلی یہ غزلیں ان کی تھی شاہر بھی ہیں آپ سے ملاقات کرواتے ہیں پہلے میں غزلوں کے نام بتا دیتی ہوں جی آپ کو ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں میں تو ولی بن گیا ایک رات میں ٹھیک ہے جی دوسری جو تھی وہ زمانے کو نیند آ رہی ہے جگاؤ میری جان کوئی غزل گنگناؤ زمانہ سویا ہوا ہے ابھی بھی ظاہری سی بات ہے چوبیس گھنٹے کی لائٹ جب نہیں ہوگی تو پھر زمانہ جو ہے وہ تو سویا ہی رہے گا لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے جو کام ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو صحابات یہاں موجود ہیں غزل گائی کی بہت خوبصورت طریقے سنونے کی شاعر بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ بزنسمن ب جب آپ کی ملاکات کرواتے ہیں بہت اچھے سنگر غزل سنگر شاہر دعلم ساپ سے اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم کیسے آپ اللہ کا شکرکتہ خوبصورتہ تینکیو بری مچ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اگر ماننگ اٹھنا آپ کا بولانے کا شکوریا آچھا بارش میں صوبہ اٹھنا پڑا بارش ہو رہی ہے بی بی نہیں بارش کا موسم بارش کی موسم اچھا آپ کو موسم دکھا رہا نا صوبہ صوبہ ورنہ دوپہر والا موسم تھوڑا سا عجیب سا ہو جاتا لیکن صوبہ کا موسم بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو اینیویز کیوں آپ چلے گئے اور کیوں آپ نے کنارہ کشی کیوں اختیار کر لی کسی حد تک نہیں جانا اس لئے ہوا کہ اپنا ملک چھوڑ کے کون جاتا سب سے اچھا ملک ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ جانا پڑا جان بچانی تھی اب جب جان بچ گئی ہے تو پھر یہاں آنے کے خواہش ہو رہی ہے کہ بھئی یہاں اتنے چینلز ہو گئے ہیں اچھا لگتا لوگوں کو دیکھ کر ہمارے دوستیار سب اچھا پرفارم کر رہے ہیں ٹی وی پر یہاں سے جانے کے بعد وہاں ماحول تو نہیں تھا گانے کا کوئی لیکن ڈھونڈنا پڑا کچھ لوگوں کو جس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام چلتا رہا ادروائی ذر سے بزنس کرتا ہوں اب یہاں آیا ہوں کچھ کام سے تو آپ لوگوں کی دعوت ملی مرے خال میں چائے کی دعوت ہے شاید چائے کی دعوت ہے اور چائے بھی چلے گی ساتھ ساتھ شاید عالم صاحب کی ماشاءاللہ سے دو آ چکی ہیں مارکٹ میں ایک ہے جی اتنی محبت نہ دو دوستو اور دوسری کا نام ہے احساس اور دونوں جو ہیں وہ اپنے غزل ایلبمز ہیں یہ تو اگر آپ لوگوں کو آپ نے سنی ہوں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں سنی ہی تو پھر آپ ضرور سنیے گا اور بتائیے گا کہ کیسی ہیں ایک قولر بھی ہمائے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم با علیکم سلام سباکتے ہیں زائد صاحب چینل تو نہیں آیا ہوگا با بھئی نہیں آیا بجلی آگئی بجلی تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے لیکن یہ آپ کا چینل ریل ہی نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا کل آپ کا نام لینے کے دیت میں دوہائیاں دی اچھا یہاں دیکھو جی ہاں تو اس کے باوجود بھی پھر بھی آپ لوگ کو خیال نہیں ہے کیا کرے ہم لوگ ہو جی ہاں نہیں اس میں ہمارا ہاتھ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کیبل والوں کا ہے آپ تو آپ کا رابطہ ان سے زیادہ زیادہ ہوگا نا ہاں رابطہ نہیں ہے صحیح بات ہے ورکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن اب آپ خود دیکھیں نا حالات قسم کے چل رہے ہیں اب ان حالات میں تو معافی ہو سکتی ہے نا جی ہاں لیکن آٹھ دس روز کا عرصہ گزر چکا ہے ہم محروم ہیں اس جی سے ہاں صحیح بات ہے آپ ایسا کریں کہ آپ نہ یہاں آ جائیں چینل پہ ہمارے آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا آپ یہاں بیک کے پروگرام بھی دیکھ لیں گے کب آئیں جب آپ کا دل چاہے کوئی پرابلم والی کل آ جائے آپ چالے ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے گئے بیلنس کلتا ہم ہو گیا میرا خیال میں تینکیو عزائد صاحب اچھا جی شاہد صاحب آپ ماشاءاللہ سے شائری بھی کرتے ہیں اور گائی کی بھی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تو شائری اپنی آردم جو آپ نے بنائی ہے اس میں بھی کچھ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے شائری کرتا تھا پچپن سے پھاڑ کے پھیک دیتا تھا لیکن امریکہ جانے کے بعد اس کو جمع کرنا شروع کیا ہاں ہاں تو 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 کچھ مطلب پھر پبلش کروایا سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں اوکے اتنی ہو گئی ہیں ہاں اتنی ہو گئی ہیں اوکے اچھا وطن سے دور جو ہے میرا خیال میں یا کسی سے بھی دوری جب ہوتی ہے تو شائری جو ہے وہ ذرا تھوڑی اور نکھر جاتی ہے ہے نا تو آپ کے ساتھ بھی میرا خیال میں کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا میرے ساتھ ایسا ہوا جب یہاں سے میں گیا تمہارا رشتدار تھے جب آدمی صحیح حالت میں جاتا نا تو رشتدار بیلکم کرتے ہیں ہم اور جب بھاگ کے جاتا ہے ہم تو چہرے پر مسکرات ہوتی ہے جسم نہیں مسکراتا ہے صحیح بات ہے تو اس پر بھی کچھ اب وہاں کہوں کس کو کوئی ہے نہیں کس سے اپنے دل کی بات کی جائے تو پھر کاغذ اور قلم کو کہنا شروع کیا صحیح تو بس اسی سے تو بندی کرتے کرتے کچھ چیز آگئی بلکل صحیح اچھے تو آپ جس وقت آپ گئے تھے تو فیملی آپ کے ساتھ نہیں تھی فیملی ساتھ گئی تھی ساتھ گئی تھی اوکے تو پھر وہاں پہ کس طرح سے ایجسٹمنٹ کیسے ہوئی کس طریقے سے آپ نے وہاں اپنا سلسلہ شروع کیا ہمارے بڑے بھائی رہتے ہیں چالیس سال سے ڈاکٹر ہے وہاں ان کے ہاتھ سے پھر اپنے جگہ دوسری جگہ گئے دوسرے سٹیٹ میں رہے کچھ کام شروع کیا ہے اس طرح سے بات آگے پڑی صحیح ویسے رشدات تو بہت ہیں آدمی بہت ہیں انسان کم ہیں یہ تو خیر ہے بلکل صحیح بات ہے اچھے اب بلازل گائکی میں کوئی انسپریشن ہے آپ کی جگجیت ہمارے جو استاد تھے انہوں نے جب سنا مجھ سے پہلے کہ آپ جگجیت کو اگایا کیجئے کہ آپ کی رینج اتنی ہی ہے تو پھر انہوں نے مجھے سمجھا میں بلکل کورے کورا تھا تو انہوں نے کہا گا نہیں آپ کی مائک کوالیٹی ہے کہنا چاہیے صحیح استاد کون تھے آپ کے اشرف علی صاحب تھے اچھا وہ ایس پاکستان میں تھے کمپوزر تھا فلموں میں سیمٹی فور میں یہاں آئے فلمی دنیا جوائن کیا تک چھوڑ دیا انہوں نے پھر ٹی وی کے جنگل سنو نے تو ان کا پہلا جنگل تھا اے خدا میرے ابو سلامت رہیں با با روح افزارہ ہاتے جاں نورس مائی لف سب ان کا تھا صحیح 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 تو اچھے آدمی تھے استاد اگر اچھا مل جائے تو میرا خلال میں زندگی جو ہے وہ بڑی صحیح ٹریک پہ چلنا شروع ہے کسی لائن میں بھی استاد اچھا مل جائے اور بہت میلوڈی بناتے تھے بہت سوفٹ آدمی تھے چلانا چیخنا نہیں تھا ان کی کمپوزنگ میں پتا چلتا تھا کہ اندر سے تھنڈا آدمی ہے صحیح اچھا نوملی جو ہے وہ اس طرح کے فائن آٹس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ تھنڈے مزاج کہ ہی ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کے جو سارے جو کثارسز ہوتے ہیں وہ آپ اپنی ان چیزوں میں اس کو نکال رہے ہوتے ہیں اور شو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال جو بہر آرٹسٹ ہوتا وہ بہر تھنڈا ہوتا ہے جو آرٹسٹ بن کے